سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے گروہ میں تو آج ہمیں مزیدار سا شربت بنا رہے ہیں جیسا کہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فالسہ رکھا ہوا ہے تو آج ہم فالسہ کا شربت بنا رہے ہیں تو میں نے کہا چلے یہ بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ش مزیدار سا فالسہ کا جوس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے فالسہ لیا ہے تو ابھی ہم 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 بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے بلینڈر لے لیا تو سارا فالسہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ اس میں بلینڈ کریں گے تو چلائیں گے اسے چلائیں گے اسے اچھی طرح سمجھ سے بلینڈ کر دینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم نے بلینڈ مشین کو بند کر دیا تو اچھے سے ہمارے فالسہ بلینڈ ہو گئے ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اسے اتار لیتے ہیں ماشین کو سائل پہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک دیج کی لے لیا ہے دیکھیں جی آپ چاہیں تو کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس نیٹ کا تھا تو میں نے اس کی تین چاہ تیہ کر لیا ہے آپ چاہیں تو مکمل کا کپڑا لے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور کریپ بغیرہ کا کوئی سا بھی ڈوبٹہ ہے آپ کوئی ڈوبٹہ ہے کوئی ڈیشو نہیں ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ اسے چھانیں گے بسم اللہ تو آپ یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ کتنا ہمکارا ہے تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دیکھیں بسم اللہ پانی ہم اس میں ڈال دیا تو بچے سے اسے نہیں چھوڑ لیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ میں نے اسے نہیں چھوڑ لیا دوبٹے کے ساتھ تو ہم اسے برف ڈال آ رہے ہوں بچے سے اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو گرمیوں میں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھروں میں اور خود بھی پیجئے گا اپنے گھر والوں کو بھی بلائیے گا گرمیوں میں یہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کو گرمی سے بچا کر رکھتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ابھی ہم گلاسوں میں ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا حفاظ سے کہا جو جو ہوتے گیا رہے ہیں تو ماشاء اللہ دیکھ اتنا مزدہ لگ رہا ہے بہت تھنڈا ہے یہ آپ جیسے ہی پییں گے آپ اتنا سکون ملے گا آپ یہ ضرور اپنے گھروں میں ٹرائی کیجئے گا تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں جسی دعا کے ساتھ کہ اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ